السلام علیکم مناظرین آپ چینل ٹونٹی سیویں نیوز ایچڈی دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت شہر اقتدار سے آپ سے مخاطب ہے امید آپ خیریت سے بھی ہوں گے اور ٹھیک بھی ہوں گے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے انڈین ٹیم کو بنتے دیکھا انڈین ٹیم کو پرفارم کرتے دیکھا اور دنیا کی بہترین ٹیمز کو لتھڑتے ہوئے دیکھا لیٹرلی لتھڑتے ہوئے بہت بڑی ٹیم بن کر بھارتی ٹیم سامنے آئی اور اس میں ایک بہت بڑا ریکارڈ سامنے آیا اور وہ ریکارڈ تھا چیز کرنے کا یعنی سب سے زیادہ سنچریز چیز کرتے ہوئے بنائی تو ویرات کولی نے بنائی ویرات کولی ایک بہت بڑا برینڈ بھارت میں بن کر سامنے آئی کپٹین بنے ٹیٹوز والی پرسنالیٹی تھے بڑے گود لکنگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس ایٹیٹیوڈ اگریشن ویگر پرسنالیٹی ڈیٹرمنیشن ساری چیزیں ویرات کولی کے لیے ہی تھی اس کے بعد دوسری شخصیت تھی روحیت شرما تین ڈبل ہنڈرڈ انہوں نے ونڈے میں مار دیئے پل مارتے تھے اور جب سٹریٹ شکا مارتے تھے تو کوئی بھی دنیا بھر میں واو کی اور غیر نہیں ٹھائر سکتا تھا اب بھارتی کرکٹین تباہ ہونے کے دانے پر ہیں اور اس کے پیچھے بھی اندرتوان ازریہ نریندرہ موڈی پاکستان مخالف مسلمان مخالف سوچ رکھنے والا یہ شخص ہے اور اس نے ویرات کولی کو سائیڈ لائن کروانے کی کوشش کی یہ ساری ڈیولپمنٹ تب سے شروع ہوئی ہیں بنیاندی طور پر جب بیسیکلی ویرات کولی نے محمد رزوان کو گلے لگایا جب ورلڈ کپ میں بھارت سے پھینٹی گئے پاکستان نے اس کے بعد اور ساتھ ساتھ جب انہوں نے محمد شامی کے ساتھ کھڑے ہوئے جب محمد شامی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اور انہیں غدار قرار دیا جا رہا تھا ایک ایسے ٹائم میں جب پاکستان کے خلاف میچ میں انہیں پھینٹی لگی تھی اس کے بعد واضح طور پر ایک ایسا تاثر ملا کہ ویرات کولی کی خلاف ایک محول بنایا جا رہا ہے اور اب ویرات کولی کو نہ صرف ٹی ٹونٹی کپٹنسی سے بلکہ ونڈے کی کپٹنسی سے بھی باہر کر دیا گیا ہے صرف ٹیسٹ میچ ہی کپٹنسی ویرات کولی کے پاس ہے اور روحل شرما نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ میں ٹیسٹ میچز میں نہیں کھلوں گا کیونکہ مجھے انجری ہو گئی ہے اچانک سے یہ کون سی انجری تھی اس کا تو پتا نہیں چلا لیکن ونڈے کا کپٹن روحل شرما کو بنا دیا ہے اور اچانک سے سب ویرات کولی کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے میں ونڈے میں نہیں کھیلوں گا کیونکہ میری بڑی بیٹی کی سال گرہ ہے اب یہ دنیا کے دو بہت بڑی برینڈ دو بہت بڑی پرسنالیٹیز دو بہت بڑی کھلاڑی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے ہیں اور اگر یہ کھلاڑی آمنے سامنے آئے ہیں آہ تو یہ چیز بڑی ایویڈنٹ ہے بڑی کلیر ہے کہ بھارتی کرکٹ اب تباہ ہونے کے دھانے پر ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس لیے اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی اس کی وجہ سے ٹیم میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور ایب یہ ٹیم دو گروپس میں دو حصوں میں دو بلوکس میں واضح طور پر تقسیم ہو گئی ہے that's very terrible we saw انڈین ٹیم آہ کے جو ایک ایشیا کی بہت بڑی ٹیم بن کر سامنے آئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک کرکٹ کو لیٹریٹ کر کے ایک ایک اکیڈمیز بنا کے وی وی ایس لکشمن کو انسی اے میں لائیا گیا راہل ڈریویڈ کو کوچنگ میں لائیا گیا اور سارو گنگلی کو کرکٹ بورڈ میں انوالو کر کے ایک کرکٹنگ سٹرکچر بھارٹ میں بنایا گیا جو کہ نریندرہ موڈی نے بازے طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے اپنا خیار رکھئے گا مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہیں گے